لیس کرو ریس کرو کے لیس کرو ہمیں کلوس مقصد آج بینے کے سلری کو دیت کرو ہلما ہلما مقصد چلو کلوس مقصد تو کلوس مقصد کلوس مقصد کلوس مقصد کلوس مقصد کلوس مقصد ڈرو چکا پیلو چکا پیلو چکا پیلو چکا پیلو چکا پیلو جائے آج ہمیں 48 days ہوگے continue protest پہ بیٹھ ہوئے جمہو اور کشمیر میں بڑھ ہماری آپ کو تو پہلے بھی آپ ہمارے یہاں coverage کرنے آئے تھے آپ کو تو پہلے بتا ہے کہ ہماری صرف دو ہی demand ہیں ایک ہے پانچ مہینی کی salary اور آج چھٹا مہینہ چل رہا ہے اس کی بھی ساتھ تاریخ ہو گئی ہے تو بدقسم اور دوسرا ہے ہمارا ڈیلی ویجنگ آرڈر جو 300 کے حساب سے ابھی تک implement نہیں کیا گیا تو بدقسمتی ہے کہ آپ دیکھئے آپ سے پہلے دس منٹ پہلے management نے ایسے حرفیں استعمال کر رہی ہے اب یہاں انہوں نے پلیس کو لانا شروع کر دیا یعنی کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے ڈرایا جا رہا ہے مگر میں آپ کی چینل کے معادل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا ملازم نہ ڈھرے گا نہ جھکے گا آپ کی جو یہ مطلب کی جو جو حرفیں استعمال کر رہے ہیں نہ تو ہم اسے ڈرنے والے ہیں آپ کو جو کرنا ہے کیجئے مگر جب تک نہ ہماری demand پوری complete ہوتی ہے تب تک ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں اور آپ دیکھئے کال کے انٹریو میں منہ ایم ڈی ہمارے ایم ڈی صاحب جو ایک بڑی responsible post ہے انہوں نے کہہ دیا جو کی یہ کارپیشن جمعو ایڈ کشمیر کی نمبر ون کارپیشن ہے اور 1965 میں اسٹیبلش ہوئی ہے اور کونسل ڈیسیجن ہے ڈیسیجن نمبر کونسل ڈیسیجن نمبر 178 ڈیٹڈ دو تین 1965 کو بنی ہے کونسل میں پاس ہوا اس کو انہوں نے کل ایک معمولی لفظ میں کہا دیا جی پریوٹ کمپنی ہے اگر یہ پریوٹ کمپنی ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جو چیف انجینیس ہے وہ کیا کر رہے ہیں جو فائننس کے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو گورنمنٹ ہمارے پروجیکٹ دے رہی ہے وہ کیا ایسے پریوٹ کمپنی کو دیتی ہے پروجیکٹ میں ایم ڈی صاحب آپ ایک responsible کرسی پہ بیٹھے ہیں بڑی عزت دار کمپنی پہ بیٹھے ہیں میں آپ پیسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے یا پریوٹ کمپنی کو گورنمنٹ دیتی ہے آپ کیا کہتے ہیں بھوڑ اپ ڈیکٹرس ہوتا ہے ان کا کیا ایس آئی ایس اف ست پریوٹ کمپنیوں میں ان کو ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے آپ نے کیسی بے تو کیا لفظ کہہ دیا میں آپ کی چینل سے ایک بار پھر یہ گورنمنٹ انزائمیاں منیجمنٹ سے مہتوانہ اپیل کرتا ہوں پھر بھی دامن ڈھلاتے ہیں کی ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو دیوالی سے پہلے پہلے اس کا مسئلے کا حال نکالی اگر نہیں ہوتا ہے دیوالی کے دیوالی تک نہیں ہوتا اس کے بعد آپ دیکھئے اس پروٹیسٹ میں کتنی شدت آئے گی اس کی ساری تر ذمہباری منیجمنٹ پر آئید ہوگی